جی سلام سترکال امید آپ سب خیریت سے ہوں گے می نیم حکیم درجید سنگھ ناظرین آج کا ہمارا ٹاپک بہت سپیشل ہے جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں رمضان کا ببرکت مہینہ شروع ہے اور ہمارے مسلمان بھائی روزے رہتے ہیں تو بہت سے مریضوں کا یہ سوال تھا کہ ہم سہری میں وہ کون سی غزائے کھائیں جس کو کھانے سے پورا دن ہمارا پیٹ بھرا رہے ہیں ہم طاقت محسوس کریں بھوک اور پیاس کم لگیں تو اس ویڈیو میں میں آج آپ لوگ کے ساتھ کچھ ایسی خرواکت کے بارے میں بات کروں گا آپ لوگ سہری میں استعمال کریں آپ لوگ پورا دن چاکو چوبند رہیں گے آپ لوگوں کو بھوک اور پیاس کم لگے گی اور آپ لوگوں کا پورا دن بہت اچھے سے گزرے گا تو چلتے ویڈیو کی طرف رمضان مبارک میں روزے کے دوران اگر آپ لوگ خود کو پورا دن چاکو چوبند یعنی تندرس رکھنا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کو سہری میں سپر فوڈز کا استعمال کرنا ہوگا قدرتی سپر فوڈز جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے نعمت سے کم نہیں ہیں اگر آپ لوگ چاہتے ہیں رمضان المبارک میں آپ لوگوں کو پورا دن بھوک نہ لگے آپ لوگوں کی توانائی برقرار رہے تو آپ لوگوں کو تین چیزوں سے بلکل پریس کرنا ہوگا فرسٹ آف آل آپ لوگوں کو سہری میں انرجی ڈرنگز کا استعمال نہیں کرنا چاہیے آپ لوگوں کو سہری میں تلی چیزوں کا استعمال بہت کم کرنا چاہیے اور خیال رکھیں کہ جو بھی چیز آپ پکائیں اس میں تیل اور گھی کا استعمال بہت کم ہو ان تین چیزوں سے اگر آپ لوگ پریس کریں گے تو پورا دن آپ لوگوں کو بھوک اور پیاس کم لگی گے بہت سے مہارین غزائیت یہ تجویز کرتے ہیں کہ روزے داروں کو صبح سہری میں بہت زیادہ پروٹینز اور کاربو ہائٹریٹولی خورا کے کھانے چاہیے جس کو کھانے سے آپ لوگ پورا دن چاکو چوبند رہیں نمبر ایک پہ آتا ہے آنڈا آپ لوگوں کو سہری کے وقت آنڈے کا استعمال ضرور کرنا چاہیے اگر آپ لوگ آنڈے کو بوائل کریں اور زردی سمیت استعمال کریں اس سے آپ کو بھرپور غزائیت ملے گی کیونکہ توانہی فراہم کرنے والی غزاؤ میں آنڈا ایک بہترین آکشن ہے اور اگر آپ لوگ بوائل انڈے کا استعمال کریں تو آپ لوگوں کی باڈی میں شگر لیول کنٹرول ہوگا جس سے آپ لوگوں کو سستی یا تھکاوٹ محسوس نہیں ہوگی سیکنڈ ہے چنے جدید تحقیق سے پتا چلتا ہے کہ اگر آپ لوگ آدھا کپ سفید چنے کا استعمال کریں تو آپ لوگوں کی جسم کو پندرہ گرام پروٹین ملتا ہے جو ہماری جسم میں اہم کردار ادا کرتا ہے اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم روزہ بھی رکھیں اور پورا دن ہمیں سستی اور تھکاوٹ نہ ہو تو آپ لوگوں کو سہری کے وقت چنوں کا استعمال ضرور کرنا چاہیے آپ لوگ چنوں کا استعمال سالن کے طور پر بھی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ بوائل چنے سلاد یا فروڈ چارٹ میں استعمال کریں تب بھی آپ لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا ہمارے لسٹ میں تھرڈ نمبر پہ آتے دہی اور پنیر ایک کپ پنیر میں پچیس گرام پروٹین جبکہ چھے آنس دہی میں اٹھارہ گرام پروٹین موجود ہوتا ہے تو اگر آپ لوگ سہری کے وقت دہی یا پنیر کا استعمال کرتے ہیں تو اس سے آپ لوگوں کی جسم کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا کیونکہ دہی یا پنیر کھانے سے آپ لوگوں کو پروٹین وافق مقدار میں ملے گا جس سے آپ لوگوں کو پورا دن بوک اور پیاس کا احساس کم ہوگا اور آپ لوگ پورا دن چاکو چوبند رہیں گے ہماری لسٹ میں فارف نمبر پہ آتا ہے دالیں جیسے کہ اکثر میں آپ لوگوں کو کہتے ہوں کہ اپنی غزاؤں میں اپنے ڈائیٹ پلین میں دالوں کا استعمال اور موسمی سبزیوں کا استعمال ضرور کریں کیونکہ دالیں اور موسمی سبزی کھانے سے ہمیں پروٹین غزائیت ملنے کے ساتھ ساتھ قوت مدافیت بہت زیادہ بہتر ہوتی ہے جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں دالوں میں آئرن وفق مقدار میں پایا جاتا ہے اور دال کھانے سے ہماری جسم کو آئرن وفق مقدار میں فرہام ہوتا ہے جسم میں آئرن کی مقدار برقرار رہنے کا مطلب آپ کی جسم میں توانہ ہی برقرار رہتی ہے اور آپ کی قوت مدافیت بہتر ہوتی ہے تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ لوگ سہری میں اپنی خوراگ میں دالوں کا استعمال ضرور کریں تاکہ اس کو کھانے سے آپ کی جسم کو مکمل طور پر آئرن اور غزائیت ملے تاکہ آپ لوگ پورا دن تھکاوٹ محسوس نہ کریں اور آپ کا روزہ بہت ہی خوشگوار گزرے تو ہماری لسٹ میں ففت نمبر پہ آتا ہے پالک پالک میں قدرتی طور پر وفق مقدار میں بہت زیادہ آئرن اور غزائی اجزاء پائے جاتے ہیں جو ہمارے جسم کے لیے بہت زیادہ ضروری اور مفید ہے اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم روزہ بھی رکھیں اور پورا دن ہم اپنے روز مرا کے کام کاج کو بھی سر انجام دیں تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ سہری میں پالے کا استعمال ضرور کریں جس سے آپ لوگوں جسم کو پورا آئرن اور غزائیت ملے گی آپ لوگ اپنے دن کے پورے کام بھی سر انجام دیں گے آپ لوگوں کو تھکاوٹ اور سستی بھی محسوس نہیں ہوگی بھوک اور پیاس کی شدد بھی کم ہوگی تو اس طرح آپ لوگوں کا روزہ بہت خوشکوار گزرے گا ہمارے لسٹ میں چھٹے نمبر پہ آتے ہیں خوشک میوے جات جن لوگوں کو شگر ہے یا جسمانی کمزوری میں مبتلا ہے ان لوگوں کو سہری کے وقت خوشک میوے جات کا استعمال ضرور کرنا چاہیے کیونکہ خوشک میوے جات میں قدرتی طور پہ فائبر وافق مقدار میں پایا جاتا ہے اگر جسم میں فائبر کی مقدار پوری ہو تو آپ لوگوں کا شگر لیور کنٹرول ہوگا اور قدرتی طور پہ باڈی میں انسولین کا نظام بہتر ہوتا ہے اگر شگر والے مریض روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو ان لوگوں کیلئے خوشک میوے جات ایک قدرت کی طرف سے توفہ ہے جس کو کھانے سے شگر کے مریض تھکاوٹ اور سستی محسوس نہیں کریں گے تو وانائی کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کا شگر لیول بھی کنٹرول ہوگا جس سے ان لوگوں کو پورا دن کوئی بھی تکلیف نہیں ہوگی تو ہمارے لسٹ میں ساتھویں نمبر پہ آتی ہے سالمن مچھلی جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ مچھلی میں قدری جی طور پہ اومیگا تھری گوڈ فیٹ اور وٹامین بی بارہ اور اس کے علاوہ بہت سی غزائی اجزاء پائے جاتے ہیں جو لوگ دل کے مریض ہیں ان لوگوں کو سہری کے وقت مچھلی کا استعمال ضرور کرنا چاہیے تاکہ ان لوگوں کو مکمل غزائیت ملے اور ان لوگوں کو کوئی تھکاوٹ یا دل کا کوئی مسئلہ نہ بنے تو ایک بات کا خیال ضرور رکھیں کہ جو لوگ سہری میں مچھلی کا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو تیل کا استعمال بہت ہی کم کریں ہماری لسٹ میں آٹھویں نمبر پہ آتے ہیں موسمی پھل جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں موسمی پھلوں میں قدری جی طور پہ بہت زیادہ غزائی اجزاء پائے جاتے ہیں جو ہمارے جسم کیلئے بہت زیادہ فائدہ مند اور ضروری ہے روزے دار سہری میں پھلوں کا استعمال ضرور کریں اگر وہ چاہتے ہیں کہ پورا دن ہم تھکاوٹ محسوس نہ کریں سستی محسوس نہ اور ہمارا روزہ اچھا گزرے تو ان لوگوں کو پھلوں کا استعمال ضرور کرنا چاہیے اور ہو سکے تو فریش پھلوں کا جوس کا استعمال کریں وہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے کیونکہ پھلوں کا رس آپ کے جسم کو فوری طور پر توا نہیں فرام کرتا ہے جو پورا دن برقرار رہتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ لوگ سہری کے وقت پھلوں کا استعمال کرتے ہیں تو آپ لوگوں کی قوت مدافعیت بھی بہتر ہوتی ہے جس سے آپ لوگوں کو پورا دن بھوک اور پیاس کا احساس بہت کم ہوگا اور آپ لوگوں کا روزہ بہت اچھا گزرے گا ہماری لسٹ میں نوے نمبر پہ آتے براؤن رائز محرین غزائیت کی مطابق براؤن رائز میں کاربوہرٹریٹ اور پروٹین وافق مقدار میں پائے جاتا ہے اگر آپ لوگ سہری میں براؤن رائز کا استعمال کریں گے تو اس سے آپ لوگوں کے جسم کو مکمل توانہی فرام ہوگی جس سے آپ لوگوں کو پورا دن بھوک اور پیاس بہت کم لگے گی اور آپ لوگوں کو تھکاوٹ اور سستی محسوس نہیں ہوگی جس سے آپ لوگوں کا روزہ بہت اچھا گزرے گا تو امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ لوگوں کو کافی زیادہ فائدہ ہوگا اور یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ لوگ سہری کے وقت ان قدرتی غزاؤں کا استعمال کریں گے جس سے آپ لوگوں کے جسم کو مکمل توانہی فرام ہوگی ملتے ہیں کسی دوسری انفارمیٹیو ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ پاکستان زندہ بار